موسیقی ساری پیمنٹس آپ نے کر دی سارے نام آپ کے ٹرانسفر ہو گیا کبزہ آپ کو نہیں مل رہا ٹھیک ہے جی آپ کا سوال ہم نے لے لیا اب ہم سٹیپ بے سٹیپ کو سوال ہیں جی ون بے ون چار سوال ہیں پہلا سوال یہ آیا تھا کہ دس لاکھ رپیان انہوں نے ایک پارٹنر کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا زبانی کے ہم بیس لاکھ رپیان مل کے بیانہ دیں گے اور زبین ٹرانسفر کروائیں گے سبسکوینٹلی انہوں نے مالک سے اپروچ کیا اس نے کہا ہمیں کوئی بیانہ نہیں دیا لیکی لی ان کے لیے انہوں نے اس سے ایک سٹیپ پیپر لکھوا لیا جس پہ وہ اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ میں نے دس لاکھ رپے لیے تھے اب ان کے پاس دو ریمیڈی اویلیبل ہیں ایک تو یہ کریمنل کیس اس کے خلاف لاج کر سکتے ہیں انڈر سیکشن فور زیرو سکس کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کے دو انگریڈینٹ ہیں انٹرسمنٹ اینڈ مس اپروپرییشن وہ دونوں اس میں فلفل کر رہے ہیں اور دوسرا ریگلر سوٹ فور ریکووری یہ فائل کر سکتے ہیں سیول کوٹ کے انہوں نے یہ تو پہلا سوال ہو گیا دوسرا سوال میرے بھائی نے پوچھا تھا اس کے سوال کے دو حصے تھے ایک حصہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک دس مرلے کا مکان کرائے پہ دیا ہوا تھا جو اس وقت میرے خیال سے یہ بتاتے ہیں کہ تیس ہزار پہ کرائے اور کرنٹ اس کی رنٹل ویلیو سکسٹی تھاوزن کے قریب ہیں اور پچھلے دو تین ماہ سے وہ اس نے کرائے بھی نہیں دیا رنٹ ڈیفالٹر ہے اسی کی بنیاد پہ وہ ایجیکمنٹ جا کے سیکھ کریں رنٹ کنٹرولر کے پاس اور ڈیفالٹر کی بنیاد پہ ایجیکمنٹ ہو جائے گی انہوں نے دوسرا ایک سوال پوچھا کہ ایک اقرارنامے کے تحت انہوں نے دو دکانے پر چیز کی تھی اور اقرارنامے کے اندر چھت منشن نہیں تھی اور سبسیکوینٹلی زبانی یہ تیہ ہوا جرگے میں کہ چھت بھی دیا جائے گا یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ کوئیسن ہے اس حوالے سے کہ جہاں پہ ریٹن ایگریمنٹ ہے تو ریٹن ایگریمنٹ کی ٹرمس انڈ کنڈیشنز کے مطابق ہی اس کے رائٹ کریئٹ ہوتے ہیں ریٹن ایگریمنٹ کے حوالے سے اگر کوئی پارٹی کلیم کرے کہ سبسیکوینٹلی ہمارے درمیان وربلی یہ تیہ ہوا تھا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اچھا تو پھر تو ڈسپیوٹ ایسا رہ گیا کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے کلیئر نہیں ہیں تو پھر ایسے میں کیا ہوگا اس اقرارنامے کے تیت پہلے تو انہیں کوئی میں جانا پڑے گا اپنی ملکیت کلیم کرنا ہے کیونکہ ایگریمنٹ کی بنیاد پہ یہ مالک نہیں ہیں ایگریمنٹ کی بنیاد پہ یہ سپیسیفی پرفارمنس کا سوٹ فائل کریں گے اور اس کی ٹرمس انڈ کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کوٹ فیصلہ کرے گی دونوں میں سے جس طرف بھی کوٹ کرے گی اور ایک سوال اور لاسٹلی ایٹھنگ کیا سوال ہے زمین لیتی اور قبضہ نہیں ملا دس سال ہوگے قبضے کا سوٹ فائل کرنا پڑے گا ریگلر سوٹ فور پوزیشن اچھا ریگلر سوٹ فور پوزیشن انڈر سیکشن ایٹ ریگلر سوٹ فور پوزیشن یہ فائل کریں گے تو کیا یہاں پر بھی یہ جو اللیگل سوٹ فور پوزیشن نہیں وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللیگل سوٹ فور پوزیشن ہے کہ آپ کا پوزیشن انڈ سبسیکوینٹ سوٹ فور پوزیشن یہاں پہ تو پوزیشن ملا ہی نہیں اس لیے اللیگل سوٹ فور پوزیشن نہیں نہیں پر جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ لڑائی کرتے ہیں بندے بٹھا دی ہیں ان کا کوشن یہ ہے کہ ہم نے جگہ پرچیز کی ریجسٹری ہوگی انتقال ہوگی ہم مالک بند گئے لیکن قبضہ نہیں ملا وہ یہ کہنے کہ لڑائی جگڑا کرتے ہیں قبضہ نہیں ملا اللیگل ڈس پوزیشن ایکٹ کے اندر آپ نے پہلے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں قابض تھا اور مجھے اللیگلی ڈس پوزیشن کیا گیا ہے یہاں پہ پوزیشن تھا ہی نہیں اس لیے اللیگل ڈس پوزیشن کا کوشن نہیں ہے اچھا ایسے میں اگر وہ لڑائی جگڑا کرتے ہیں وہاں بندے بٹھائے ہوئے ہیں تو پھر آپ مطلب لڑائی جگڑا کا جواب لڑائی جگڑا تو ہو نہیں سکتا نا انہیں لیگل کورس اڈاپٹ کرنا ہے کورٹ میں جانا ریگلر سوٹس انڈر سیکشن ایٹ سپیسیف ریلیف ایکٹ انہیں فائل کرنا ہوگا یہ کور کالیج وہ لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی میرے بھائی کیا سوال ہے آپ کا ہلو جی جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے آپ ٹیلیوین بند کر دیں ٹیلیوین کی آواز بند کر دیں تو ہماری آواز بھی اب تک پہنچے گی ان کی کوئی عزیز فوت ہو گئی ہے اچھا کس کی ڈیتھ ہوئی ہے جس کی آپ بات کریں جی میں ٹیلی سے بات کر رہا ہوں اچھا 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 ٹھیک اس کے پارے میں میں نے ٹھیک ہے یاد صاحب کا سوال ہے کہ بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور لولد فوت ہو گئے ہیں ان کے آگے کوئی سکسیسر بچے نہیں ہیں اور ان کی بہنیں بھی کوئی نہیں ہیں اور یہ واحد ان کے لیگل ایرس ہیں کیونکہ ریورٹ بیک کرے گی یہ ریورشن نہیں اس کے طور پر حصہ سارا جائے گئے ہیں اور یہ پٹواریوں کے پاس بھاگ رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں اور کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے اس بھائی کی ڈیسیز کی انہیریٹنس میوٹیشن سنکشن ہونی ہے وہ پٹواری نے درچ کرنی ہے تحصیل دار نے اس کو سنکشن کرنی ہے اگر پٹواری اور تحصیل دار ان کے قابو میں نہیں آ رہا تو ڈیپٹی کمیشنر کے پاس چلے جائیں ڈیسی کے پاس چلے جائیں ہائر اپس کے پاس چلے جائیں ان کے ذریعے ان کے کرنی ہے ہونا وہیں سے ہے ویسے اب آپ اس کی بات ہے چیزنگ دی امبولینس والی سیچویشن پاکستان میں بھی نہیں بنتی چلی جا رہی ہے بلکل یہ پرابلم یہ ہے کہ جو ریوینی ہرارکی ہے اس کے اندر آپ کی شنوائی کسی جگہ نہیں ہے یہاں پہ گورنمنٹ کو سوئر سٹیپس لینے ہوں گے یہ سٹیٹ کا ایشو ہے جب تک یہ ادارہ درست نہیں ہوں گے اس طرح کے لوگ اسی طرح دھکے کھاتے رہیں گے سڑکو اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص کر جب یہ آپ نے دھکے کھانے کی بات کی ہے کہ ایمن کعیوب خان صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اپنی بے بسیت اظہار کر دیا تھا پٹواری کے آگے میں وہ مشورہ ان کو دے نہیں سکتا نیشنل ٹیلیویزن پہ اچھا اب جاتے جاتے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ ایک جو لائر ہوتا ہے وہ ایک انٹلیکشول بھی ہوتا ہے ہماری ٹریننگ اس طریقے سے کی جاتی ہے ایک سوال ہیمن سیکی کا پوچھنا چاہوں گا کہ میں تارک، امجد، حالد، محمود کوئی بھی ہمیں سے شخص ہے جب وہ پٹوار کا کورس کرتا ہے کیا کورس میں کچھ ایسا کورس میں پڑھایا جاتا ہے یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم نے عوام کو ظلیل کرنا ہے انہیں عذیت میں مبتلا کرنا ہے ہم نے ان کو ریمیڈیز نہیں دینی ہے اسی طریقے سے جب ہم پولیس میں جاتے ہیں کیا کورس میں ہمارے کوئی ایسی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ عوام ہم سے جو ہے پریشان ہی رہے انوائرمنٹ جب ایک پٹواری کسی پٹوار سرکل میں جا کے بیٹھتا ہے وہ جو انوائرمنٹ جو سیکھتا ہے وہاں سے وہ اس کو ساری چیزیں سکھاتی ہیں ایک جج اگر ایک وکیل جائے گا ایک سینئر کے پاس جو آنسٹ اپ رائٹ سینئر ہوگا وہ وہی چیزیں اس سے سیکھے گا اور اگر خدا نہ خانستہ ایک ایسے وکیل کے پاس چلا جاتا ہے جو میل پریکٹسز کے اندر انوال ہوئے تو وہی چیزیں سیکھے گا اس لیے بدقسمتی سے محکمہ مال اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا انوائرمنٹ ایسی ہے کہ کوئی اچھا پڑا لکھا نوجوان بھی چلا جاتا ہے تو وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے رنگ میں رنگا جاتا ہے تو اس انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی ضرورت چوئی صاحب جاتے چاہتے کیونکہ پروگرام کا باقی ختم ہو چکا ہوا ہے ہم سے یہ اکثر سوال بھی کیا جاتا ہے اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو رول لیجسلیٹرز نے پلے کرنا ہے عوامی نمائندوں نے جو ایم این ایز ہیں یا پرونشنل سیمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جنرل پبلک اب ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جی رول لائرز پلے کریں اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ہم ایک پروگرام کریں لائرز کے حوالے سے اور پارلیمنٹرینز کے حوالے سے تینکیو ویئی مچ فور یور ٹائم خواتین و حضرات بات یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں ہم بات کرتے ہیں بے حصی جب انتہا پہ پہنچ چکی ہوتی ہے ہم بڑے ہر چینل کو پر بریکنگ نیوز کے طور پر بدارتے ہیں کہ انسان نے پولیس اور پٹوار کے ہاتھوں مجبور کر خودکشی کر لی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے اور جب ہمیں کٹھے اس کے اوپر سٹینڈ لیں گے اپنے پارلمنٹیرینز کے پیچھے ہم جائیں گے لیجسلیشن پاس کرا کے اس کے اوپر ملیمنٹیشن بھی کرائیں گے تو یاد رکھئے پولیس ہوا پٹوار ہوا یہ سب پبلک سرونٹ ہیں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں اور آپ کے ٹیکس کے بدنے انہوں نے آپ کی خدمت کرنی اور سوسائیٹی کو انہوں نے خوبصورت بنانے میں اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے آپ سے جاز چاہیں گے انشاءاللہ دالہ زندگیری تو اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ عوامل کانوں میں آپ سے مرکات ہوگی اللہ حافظ موسیقی